آج کے پریس کنفرنس کا مقصد ڈاکٹروں کو درپیش مسائل سے آپ کو آگاہ کرنا ہے جس میں صوبے کے بڑے سرکاری اسپتال جو سیول اسپتال ہے اس میں ایمارائی مشین کا نہ ہونا ابھی تک یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور یہ مطلب بلوشتان کے عوام کے ساتھ ایک مزاق ہے کہ یہ ترجری کیر آسپٹل جہاں تعلیم پی جی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں ایمارائی مشین مسلسل پچھلے چوتر سالوں میں نہیں ہے جو پنجاب اور سندھ کے چھوٹے سے چھوٹے اسپتالوں میں یہ سہولت موجود ہے اس کے علاوہ جو ایک ہمارا موجودہ جو سب سے گمبیر آج کے پریس کنفرنس میں جن کے مقصد تھا وہ یہ تھا کہ محکمہ سیحت میں سیکشن آفیسر ون کا ڈاکٹروں کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ روائیہ اور بے ذابت کیوں میں ملوث ہونے کی تقیقات اور انہیں فلفور محکمہ سیحت سے معتل کرانا ہے اس کے علاوہ بولان میڈیکل کالیج میں کالیج کے طالب علم کی پروسرار موت کے بعد بولان میڈیکل کالیج کے دیگر طالب علموں کو بھیجاتن کر کے ذہنی کوفت میں مطلع کیا جا رہا ہے اکام سے اس کا نوٹس لیتے ہوئے طالب علموں میں پڑھنے کیلئے ایک سازگار ماحول فرام کیا جائے حالیہ کنٹریکٹ پر تائنات ہونے والے ینگ ڈاکٹرز میں پوسٹ گریجوئیٹ ٹرینیز کو اپنے متعلقہ وارڈ میں تائنات کرنے کے آرڈر جاری کیے جائیں پوسٹ گریجوئیٹ ٹرینیز اور ہاؤس افسر کے معینہ وظائف جو پنجاب میں پچاس سے اسی ہزار لاکھ تک ہے ہمارے آج بھی چوبیس ہزار روپے ہے یہاں پر ان کے برابر کیا جائے اور جس میں سپرین کورٹ کا آرڈر بھی باقیدہ ان کے موجود ہے کہ ان کے سٹیپنڈ میں اضافہ کیا جائے جو مسلسل پچھلے آٹھ مہینے سے محکمہ سیحت اور حکومت بلوشتان سپرین کورٹ کے حکمات کو نہیں مان رہی ہے اور اس کے علاوہ اس نے کارڈریک انسٹیٹیوٹ کوئٹا شہر اور غریب عوام کی رسائی سے دور منتقلی کسی صورت قبول نہیں ہوگی شکریہ